بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے علاوہ کی رحمت سے خیریت جیوں گے تو آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی فیڈیو کے ساتھ تو آج میں آلو گوشت کا سالن بنا رہی ہوں جو کہ دابتوں میں سپیشل بنایا جاتا ہے تو آج میں اسی کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ریسپی آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ اسے بنائی بنا نہیں رہ پاؤں گے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گے جب آپ دیکھو گے یہ کیسے بنتا ہے اور کتنا مزے کا ہوتا ہے جب آپ ایک بار بنا رہو گے تو دیکھئے گا آپ ایسے ہی بار بار بنائیں گے کھائیں گے اور دوسروں سے اپنی تعریف سنیں گے کیونکہ جب آپ کھانا بناو سب کو اچھا لگے تو بہت اچھا لگتا ہے تو آج میں آلو گھرٹ کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو بہت مزے کی لگے گی تو چلیں کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اسے بنانا شروع جس کے لیے جناب میں نے یہ سارا سامان میں نے تیار کر لی ہے کوشت ہے آلو ہے ٹرماتر ہے سبس میرچ ہے ادرک ہے لیمن ہے اور دہیں ہے پیاز ہے دھنیا ہے کھڑے مسالے اور دوسرے مسالے تمام سمان تیار ہے تو اب ہم میں نے گیس کے اوپر قرائی کو رکھ دی ہے اس میں میں ڈالوں گی آئل تو چب آئل گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے پیاز دو پیاز میں نے لی ہے پیاز کو زیادہ فرائی نہیں کرنا تو اس میں ہم ڈال دیں گے کھڑے مسالے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ صرف دو سے تین منٹ پر میں نے صرف پیاز کو فرائی کیا ہے تو پھر میں نے اس میں کھڑے مسالے اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے تو اب ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے ہم اچھے سے کریں گے فرائی کیونکہ ادرک لیسن کے پیسٹ کی جو سمیل ہوتی نا وہ کھانے میں اس سے نہیں آنی چاہیے تو اس لئے ہم اسے فرائی کر لیں گے تھوڑی دیل اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹرماتر تین سے چار منٹ میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے فرائی کیا تھا تو ٹرماتروں کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے سبس مرچ تو اب ہم اسے اس کی بھنائی کرتے ہیں ٹرماتر تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں ان کے تھوڑے ہی نہیں فرائی کرنا پڑتا ہے پھر جا کے یہ تھوڑے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ میں نے کیا تو پھر یہ تھوڑے ہوئے ہیں نرم تو اب میں اس میں ڈال دوں گی دہی دہی آپ جب بھی کوئی گوشت کا سالم بناو آپ اس میں دہی لازمی ڈالا کرو دہی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بنتا ہے کھانے کا تو دہی ڈال کے صرف دو سے تینی منٹ ہم نے اسے پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا دہی کو چیخ ہے تو دو سے تینی منٹ کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت کو کیونکہ دہی کے پانی میں ہم نے گوشت کو پکانا ہے تو اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے ابھی ہم نے گوشت کو فرائی نہیں کرنا صرف ہم نے مکس کر کے تو اسے کور کر کے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ کہ جو دہی ہیں دہی کے پانی میں اور گوشت کے پانی میں گوشت تھوڑا گل جائے تو سات منٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ذرا دہی بالکل خوشک ہو گئی ہے اور گوشت کا بھی پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے یہ دیکھیں ذرا اب تھوڑی اس میں نے آنچ تیز کر دی ہے کم آنچ میں میں نے اسے رکھا تھا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہلڈی پاورڈر ریڈ میرچ اور خوشک دھنیا کچھی ہوئی لال میرچ اب ہم اس کی بنائی کریں گے کم از کم بیس منٹ ٹھیک ہے پہلے ہم نے مسالے کی بنائی کی اب ہم نے گوشت ٹالا ہے تو گوشت کی بنائی کم از کم بیس منٹ تک کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا سالم مزے گا بنے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے آپ کے کھانے کی تو بنائی اچھے سے کریں تو تھوڑی سی بنائی کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پورا ایک لیمن تو اب ہم پھر اس کی بنائی کرتے ہیں تو جیسے میں بنا رہی ہوں ایسے آپ ایک بار سرک ٹرائے کیجئے گا آپ دیکھئے گا بہت مزے گا بنتا ہے تو ہم نے اس کی بنائی کرنی جب تک کہ یہ مسالہ بلکل خوشک نہیں ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی مسالہ ہے نا بلکل یہ ڈرائی مسالہ ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں مسالہ بلکل ڈرائی ہوگیا نا بلکل گوشت ہی نظر آرہا ہے نا بلکل دیکھیں میں نے بیس منٹ کم از کم اس کی بنائی کی ہے تو تب جا کے مسالہ بلکل خوشک ہوا ہے نہیں تو کچھا کچھا مسالہ لگ رہا تھا دیکھیں اب بلکل اس کی اتنی اچھے سے بنائی ہو گئی ہے میرے کہ صرف گوشت نظر آیا ہے مسالہ نظری نہیں آرہا یعنی کہ اتنا ڈرائے ہو گیا ہے تو آپ نے بنائی کر کے بلکل ایسے کر لینا ہے گوشت کو تو جب ایسے بلکل ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے آلو ٹھیک ہے کچھے آلو نہیں ڈالنے آلووں کو میں نے بوائل کیا ہے تھوڑی سی ہلدی رال کے تو بلکل آپ بھی ایسے کیجئے گا پھر دیکھئے گا آپ کے سالن کا کتنا مزا بنے گا تو اب آلووں کو میں گوشت میں تھوڑا سا مکس کروں گی چلیں اب میں اس میں رالوں گی دو گلاس پانی ہاں اتنا سوڑ تو اب میں اس سے مکس کروں گی تو مکس کرنے کے بعد میں اس سے کور کر دوں گی بیس منٹ کے لیے ہلکی آج کے اوپر چلیں بیس منٹ ہو گئے اب ہم چیک کر دیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا سالن پا کر آیا گوشت چاہے کوئی بھی ہو پکانے میں آپ کو ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر آپ کو کہ پندرہ بیس منٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کے اوپر میں ڈال دوں گی گرم مسالہ اور تھوڑا سے بلیک میرچ کا بارڈ ہے یہ تقریباً بلکل ہمارا سالن بلکل تیار ہے صرف دو سے تین منٹ ہم نے اسے اور پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے سالن میں شوربہ رکھنا ہے تھوڑی سی گریوی ہونی چاہیے تو اس کے اوپر میں ڈال دوں گی سبز میرچ اور سبز تھنیا صرف اب ہم ایک منٹ تک اسے پکائیں گے اس سے زیادہ نہیں ہمارا سالن دیکھتی ہے بلکل تیار ہے کتنی اچھی پشتو آ رہی ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے نا تو چلے جناب آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں ہم تو یہ لئے جناب دابتوں میں کھائے جانے والا آلو گوشت تیار ہے مزے کا بہت ہی اچھی خوش ہوا آ رہی ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے نا تو کیسی لگی آج کی ریسپی میری آپ کو امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت بسند آئی ہوگی تو پلیز اس سے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں تاکہ کہ میں ایسی ہی مزے مزے کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بناتی رہوں آپ لوگوں کو کھلاتی رہوں کیا خیال ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو اب مجھے اجازت دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو مجھتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ریسپی میں تک تک کے لئے اپنی سلمہ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ